بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیو فیم وینے کیسے ہیں آپ تسی ٹھیک ہو فیس بک کلے تسی کدہ تسی ٹھیک ہو آج ہم جینگا مچھلی کی سٹر فرائی بنائیں گی ہو 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 میں آپ کو کیا بتاؤں اس قدر لذیذ اتنی مزیدار پہو تھی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تھوڑا سا ہم نے آئل لیا تقریباً ہوگا آدھا کب سے کم لیکن آپ تھوڑا کم آئل ڈال لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس دو سو پچاس گرام جو ہے وہ جینگا ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح فرائی کر لینا ہم نے اس کو ساف کیا ہوا ہے ذرا چھوٹے پیچیز میں پراؤن ہے یہ تو ساف اچھی طرح کر کے اس کو ڈرائی کر کے ہم نے اسے فرائی ہونے کے لیے رکھتی ہے ادھر ہمارے پاس ہے بندگو بھی آپ لوگوں نے اس کو کیوبز کی شکل میں کاٹ لینا ہے چھوڑی چھوٹی تھی ہماری اور بندگو بھی بہت سخت تھی اس لیے یہ ہمارے سے بالکل اس آدھی آدھی جو ہے وہ صحیح سے نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ہم نے ان پیسیز کو ویسٹ نہیں کیا اس کو ہم نے کیوبز کی شکل میں کاٹ لیا تو آپ لوگوں نے بھی بندگو بھی کو کیوبز کی شکل میں بڑے بڑے کیوبز ٹال لیں یعنی دو دو انچ کے کیوبز چھوڑے اور لمبائی میں ایک جیسے ہونے چاہیے تقریبا تو وہ ہم نے کر لیا ہے پھر ہمارے پاس پیلے رنگ کی اور سبز رنگ کی شملہ مرچ تھی اس کو بھی ہم نے کاٹ لیا اس کو بھی آپ کیوبز میں کاٹ لیں لمبائی میں کاٹ لیں جیسے آپ کر دل کرتا ہے ویسے کاٹ لیں اور بندگو بھی کو بھی آپ لمبائی میں بھی کاٹ سکتے ہیں کیوبزوں میں لیکن اس میں کیوبز میں بہت اچھی لگتی ہے کٹی ہوئی ابھی ہمارے جھنگے پرائز ہو کئے تھے پھر اس میں ہم نے یہ بندگو بھی ڈال لی ہے پھر یہ جو ہمارے پاس شملہ مرچ ہیں دونوں کلر کی آپ ریڈ بھی ڈال سکتے ہیں بیچ میں تو آپ لوگ اور تھوڑی تھی ہم نے حریمت سے گول کاٹ کے ڈالی ہیں ان چیزوں کو ڈال کے آپ لوگوں نے پان سے چھے منٹ جو ہے ہائی فلیم پہ جو ہے وہ فرائی کر لینا ہے ہماری یہ سبزیاں کچی پکی سی ہوں گی اس پہ ہم کچھ سوسیز ایڈ کریں گے جب بھی آپ کوئی چائنیز ڈیش بناتے ہو یا اس طرح کی بناتے ہو سٹر فرائی بناتے ہو تو اس کو ہائی فلیم پہ آپ کچھا پکا سا جو ہے وہ فرائی کر لیتے ہو پھر اس کے بعد اس میں سوسیز ایڈ کرتے ہیں یہ والی جو سٹر فرائی ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے آپ کہیں گے کہ یہ تعریفیں ہی کری جاری لیکن آپ جب بھی اس کو بناوگے نا آپ کو ہوگے واقعی ہم نے کوئی مزے کی ڈیش بنائی ہے ہم نے وان ٹیبل سپون اس میں سویہ سوس ڈالا وان ٹیبل سپون سویٹ چلی سوس ڈالا وان ٹیبل سپون ہم نے چلی سوس اس میں ڈالا وان ٹی سپون ہم نے نمک ڈالا ہے اور ون ٹی سپون ہم نے جو ہے وہ کٹی میرچ ڈالی ہے بس یہی اس کے اندر سپائسیز ایڈ کریں گے ہم اور ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس میں مسٹرڈ پیسٹ ڈالا ہے نہیں ہے تو سکیپ کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح اس میں جو ہے وہ مکس کر لینا ہے یاد رہے کہ ہائی فلیم پر ان کو آپ لوگوں نے پھر پانچ سے سات منٹ بنانا ہے یہ کرسپی ہی ہوں گی تھوڑی کچھی کچھی ہی ہوں گی ویجٹیبل اس قدر مزیدار فوک کے ساتھ کھائیں ایک آپ کا فل لانچ ہے روٹی نہیں ہے یہی کھائیں بہت ہیلڈی لانچ نان کے ساتھ کھالیں روٹی کے ساتھ کھالیں ابلے ہوئے چاول ہیں تو بہت ہی لذیذ اور مزیدار لگتا ہے اس کے اوپر یہ والا سٹار فرائر ڈال کے تو آپ لوگ جیسے آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے نا کھانا آپ لوگ اس طرح اس کو انجوئے کر سکتے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے بچوں ساتھ فیملی ساتھ خاص اپنے والدین کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا تھینکس فور واتھنگ